بہتی پرخلوص انداز میں اپنے اس مہمان نوح اقوان کو سمات فرمائے کس کو دے آواز یہ غریب بہن بتاؤ کس کو دے آواز یہ غریب بہن قضا نے لوٹ لیا ہے چمن یہ شاہ زمن بتاؤ کس کو دے آواز یہ غریب بہن بتاؤ کس کو دے آواز یہ غریب بہن تڑپنے لگتا ہے دل دیکھتی ہوں کوئی نہیں مدد کو آئے جو ایسا نہیں ہے کوئی کہیں لبوں پاتے تھے زینب کے ہائے یہی سخن بتاؤ کس کو دے آواز یہ غریب بہن قضا نے لوٹ لیا ہے چمن یہ شاہ زمن بتاؤ کس کو دے آواز یہ غریب بہن تڑپ رہا ہے میرا دل ستا رہے ہے ستم مگر ہے بھاری میرے دل پہ سب سے غازی کا غم پکارتا ہے یہ دل جب میں دیکھتی ہوں رسن بتاؤ کس کو دے آواز یہ غریب بہن قضا نے لوٹ لیا ہے چمن یہ شاہ زمن بتاؤ کس کو دے آواز یہ غریب بہن بہن کے پاس شہدین کی عبردانہ رہی جھکا اے سر کو مصیبت میں کہہ رہی تھی یہی ردا بھی چھنتی ہے میری بناوں کیسے کپن بتاؤ کس کو دے آواز یہ غریب بہن قضا نے لوٹ لیا ہے چمن یہ شاہ زمن بتاؤ کس کو دے آواز یہ غریب بہن غموں کی بدلی اچھائی ہیں اب تو سر پہ میرے نہ جانے کیسے مصیبت ہے آئی گھر پہ میرے دکھائی دیتی نہیں ہے ہمیں خوشی کی کیرن بتاؤ کس کو دے آواز یہ غریب بہن قضا نے لوٹ لیا ہے چمن یہ شاہ زمن بتاؤ کس کو دے آواز یہ غریب بہن سکینہ پیاسی ہے کب تک بچاؤں اسے نظر نہ جانے قتم یہ ہوگا نہ ہوگا غم کا سفر لبوں پا پیاسی ہے گرمی سے خوشکو ہے یہ داہن بتاؤ کس کو دے آواز یہ غریب بہن مجھے پشام ہے کس کو دے آواز یہ غریب بہن مجھے نہ مار ہی ڈالے کہیں سفر کی تھکن بتاؤ کس کو دے آواز یہ غریب بہن قضا نے لوٹ لیا ہے چمن یہ شاہ زمن بتاؤ کس کو دے آواز یہ غریب بہن قلم کو روک لو ساہل پزائیں رونے لگی قلم کو روک لو ساہل پزائیں رونے لگی ہر ایک طرف سے صدائیں بلند ٹھونے لگی خزانِ گھیرا ہے چاروں طرف سے شہ کا چمن بتاؤ کس کو دے آواز یہ غریب بہن قضا نے لوٹ لیا ہے چمن یہ شاہ زمن بتاؤ کس کو دے آواز یہ غریب بہن حضرت آپ کے سامنے جناب نقیم جلیلوی صاحب آپ کے مہمان نوحہ خان بارگاہ مولا میں نوحہ کا نظرانہ پیش فرما رہے تھے ان کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں انجمنِ عباسیہ کے صاحبِ بیاد جناب وسیم عباس بنگلوری سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور نوحہ خانی پیش فرمائیں ہر ایک شخص کو نعمت یہ کب خدا دے گا ہر ایک شخص کو نعمت یہ کب خدا دے گا وہ ظرف دیکھ کے احساسِ کربلا دے گا بکھرتی ریت پلکھا ہوا ہے نامِ عزید بس ایک جھونکہ ہوا کا اسے اڑا دے گا جہاں جہاں بھی ہوا ہوگا ماتمِ شبیر وہ ہر مقام مزادار کو دعا دے گا کریں گے چاند ستارے حسین کا ماتم زمین پہ فرشِ ازہ آسمہ بچھا دے گا گزارش کر رہا ہوں جناب وسیم حیدر وسیم سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور بارگاہِ مولاِ کائنات میں نوحے کا نظرانہِ عقید پیش فرمائیں پندرہ منٹ یا بیس منٹ ان کے لیے درگاہِ آلیہ کے انتظامیہ کمنٹی کی جانب سے دی جا رہی ہے میں اس کے بعد جناب مولانا شاکیر صاحب سے التماز کر رہا ہوں کہ ورڈائز کے قریب تشریف رہیں گے اور اس کے بعد جناب شہنشاہ حیدر جھالو سادات نوحہ خانی فرمائیں گے ان سے بھی التماز ہے کہ وہ شمش الحسان حال میں تشریف لے آئیں یا حسین یا امام بنتِ رسولِ وقت سے پہلے گزر گئی حسنِ نرو کے کہتے ہیں اممہ کدھر گئی حلالِ مشکلات کی دنیا اجڑ گئی اے شیو آؤ حقِ محبت ادا کرے بنتِ رسولِ پاک کا ماتم بپا کرے محبِ گریان سارا گھرانا زہرہ کا محبِ گریانا دو طرح قاسمات ہوں گے حضرات تصور کے ساتھ جہاں جہاں حضرات تشریف فرمائیں زہرہ کا محبِ گریانا سارا گھرانا زہرہ کا محبِ گریانا سارا گھرانا زہرہ کا محبِ گریانا سارا گھرانا زہرہ کا محبِ گریانا محبِ گریانا سارا گھرانا عشقوں سے ترنین ہوئے ہیں بنما کے حسنین ہوئے ہیں عشقوں سے ترنین ہوئے ہیں بنما کے حسنین ہوئے ہیں خاک پہ بیٹھا روتا ہے کنبا زہرہ کا میبے گریہ سارگانا زہرہ کا میبے گریہ سارگانا زہرہ کا زینب اور کل سوم ہے دش میں شہزادوں کے دل نہیں بس میں زینب اور کل سوم ہے دش میں شہزادوں کے دل نہیں بس میں کرتا ہے ماتم سارا مدینہ زہرہ کا میبے گریہ سارگانا زہرہ کا میبے گریہ سارگانا زہرہ کا ماں سے جو سرور روٹھ گئے ہیں بندے کا فن سب ٹوٹ گئے ہیں بندے کا فن سب ٹوٹ گئے ہیں باد کذا بھی شہ کے لیے بے تاب کلے جا زہرہ کا میبے گریہ سارگانا زہرہ کا میبے گریہ سارگانا زہرہ کا پرسا آنکھوں میں ہے عشق قدریہ لوگ علی کو دیتے ہیں پرسا آنکھوں میں ہے عشق قدریہ ارش پہ رہنے والوں نے بھی سوگ منایا زہرہ کا میبے گریہ سارگانا زہرہ کا جناب فاطمہ زہرہ کی وزیعت قدریہ خاص سمان مرمہ دیتے ہیں سارگانا زہرہ کا دیکھنا نا میں ہے رم میری مئیت ہے درسے کی ہے یہ وصیت دیکھنا نا میں ہے ہی رم میری مئیت ہے درسے کی ہے یہ وصیت شب میں اٹھانا گھر سے جنازہ زہرہ کا میبے گیا سارگانا زہرہ کا زہرہ کا محبہ گریہ سارگانا زہرہ تاں یہ شب غم ہے آکھیں ہے پرنام چاروں طرف زہرہ کا ہے ماتم یہ شب غم ہے آکے پرنم چاروں طرف زہرہ کا ہے ماتم آؤ وسیموں مولائی دو آپ بھی پرسا زہرہ کا میں بے گریہ سارا دھرانا زہرہ کا میں بے گریہ سارا دھرانا زہرہ کا مرابا انجمن بہار اعزا جریلی سے التماس ہے کہ وہ شمش الحسن حال میں تشریف لے آئے عراقینِ انجمنِ بہار بڑی تصور کے ساتھ دانسی تاد نبی ہم پہ یہ احسا کرنا طلبتِ بالی سکینہ پہ چراغا کرنا شام مرابا 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 چھوڑ کر جاتی ہوں زندہ میں امانت شہ کی اس کو سب لوگ کہا کرتے تھے دولت شہ کی چھوڑ کر جاتی ہوں زندہ میں امانت شہ کی چھوڑ کر جاتی ہوں زندہ میں امانت شہ کی یا کرنا اسے یا کرنا اسے اور چاہ درے با کرنا دربت والی سکینہ پہ چراغا کرنا شامبالو 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 اپنی باہوں میں علمدار جھلاتے تھے اسے روٹ جاتی تھی تو شبیر مناتے تھے اسے روٹ جاتی تھی تو شبیر مناتے تھے اسے اپنی باہوں میں علمدار جھلاتے تھے اسے روٹ جاتی تھی تو شبیر مناتے تھے اسے روٹ جاتی تھی تو شبیر مناتے تھے اسے یہ اگر روئے تو بہلان کا سامہ کرنا دربت والی سکینہ پہ چراغا کرنا شامبالو 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 شامبال شام کے وقت دی پر اندیں جو نظر آتے تھے گھر کی آدھاتی تھی ارمان مچل جاتے تھے شام کے وقت پر اندیں جو نظر آتے تھے گھر کی آدھاتی تھی ارمان مچل جاتے تھے ایسا رو نہ تھکے ایسا رو نہ تھکے اوروں کو بھی حیرہ کرنا تربت بال سکینہ پہ چراغہ کرنا شام مانو شام مانو شام مانو شام مانو شام میں آئے ہے جب سے نہ اجانا دیکھو کیسا زندان ہے دن میں بھی اندھیرا دیکھا کیسا زندان ہے دن میں بھی اندھیرا دیکھا شام میں آئے ہے جب سے نہ اجانا دیکھو کیسا زندان ہے دن میں بھی اندھیرا دیکھا کیسا زندان ہے دن میں بھی اندھیرا دیکھا آکے تربت پہ آکے تربت پہ صدا شم میں فروضہ کرنا تربت بال سکینہ پہ چراغہ کرنا شام مانو شام مانو شام مانو شام مانو شام مانو شام مانو سکینہ بھی اندھیرا دیکھا سکینہ کی صدا کافلا جس دھڑی مولا ایم دینے کو چلا اے وسیمہ تھی معصوم سکینہ کی صدا اے وسیمہ تھی معصوم سکینہ کی صدا میری ہمشیر کے پورے سبھی علمہ کرنا دربتِ باہی سقینہ پہ جراغا کرنا شام بالو 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 شام بال موسیقی